میں ہوں آپ کا اپنا امین افیض آپ نے بہت سے گاؤں دیکھے ہوں گے آج ہم آپ کو ایسا گاؤں دکھاتے ہیں جو گاؤں میں گاؤں نہیں بلکہ شہر میں گاؤں ہے اور وہ بھی لاہور شہر میں جہاں پر کولو سے سرسوں کا تیل نکر رہا ہے موسیقی 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 اب ہم آپ کو آگے اگلے گھر میں لے جاتی ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں پر بلکل جیسے گاؤں میں ایک گھار ہوتا ہے اس کی سیریاں بھی ہوتی ہیں یہ سیریاں چر کے اوپر جا رہے ہیں لیکن اس گھار کی سیریاں چر کے ہم اوپر نہیں جا سکتے اس لیے کہ اوپر چھات نہیں ہے اور یہ ایسے ہی باسی ایک گھار بنا ہوا ہے اور اس میں وہی آپ دیکھیں پنجابی جو ہے سٹائل وہ گھرہ بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو پنجابی مٹیار ہے وہ بھی گھرہ اٹھائے آپ کو اس گھر میں اس کی سنری نظر آ رہی ہے اور اس گھر کا دروازہ بھی بلکل اصلی دیہاتی گھر کی طرح ہے اور یہ چولہ بھی بنایا گیا ہے مگر اس چولے میں ناوی آگ ہے اور ہانڈی تو ہے مگر اس ہانڈی میں کوئی سالن نہیں پک رہا اور یہاں پر چاٹی والی لسی آپ نے سنی ہوگی یہاں پر چاٹی بھی ہے لیکن نہ کوئی مٹیار ہے اور نہ ہی وہ اس چاٹی میں لسی بنا رہی ہے بہرحال یہ ایک فرضی گھر آپ نے دیکھا جسے دیکھنے والے برے خوشی سے اس گھر کو دیکھ رہے ہیں اب ہم آپ کو اس لہوری گاؤں کا ایک اور منظر دکھاتے ہیں جہاں پر تندور بھی ہے اور جہاں پر آٹا پیسنے والی مشین بھی ہے کیا زبردست یہاں پر آٹا جو ہے وہ پیسا جا رہا ہے آپ نے بڑے ٹانگے گورے دیکھے ہوں گے مگر آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹانگا گورا دکھاتے ہیں جو ٹانگا تو ہے مگر اس کے ساتھ گورا نہیں وہ گورا ایک نوجوان بن گیا ہے کن کے لیے ان بچوں کے لیے اور وہ بچوں کو شیئر کراتا ہے گرما گرم جلیبی کھائیں اور یہ لہوری ہے گاؤں کی جلیبی ہے جو جلیبی کھائے گا وہ لہوری گاؤں کو یاد رکھے گا اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر قتلم میں ہی قتلم میں نظر آ رہے ہیں اور یہ قتلمہ تیار کرنے کا جو محلہ ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے قتلمہ کا میتہ روٹی کی طرح برا کر لیا گیا ہے اور اس پر مختلف سمان رکھ دیا گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کا قتلمہ پکنے کے لیے کنائی میں آ گیا کیا بات ہے اگرما گرم پڑھو رہے ہیں سٹوری گول گپ پہ چھٹ پڑھے کرارے ہیں آجے آجے دہی پلے فروڈ چارٹ اور اس سے آگے آجے ساکھ دہی پلے دوری دہی پلے 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 کھاؤ دہی پلے واہ جو واہ دہی پلے فروڈ چارٹ اور یہ کیا ہے جی یہاں پر آگے 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 لہوری گاؤں میں آئیں اور گنے کا راس نہ پیئیں جسے رو کہتے ہیں تو گاؤں آنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہاں پر گنے کی جو رو ہے وہ کیار کی جا رہی ہے اس گنے کی رو میں پدینہ بھی ڈالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ادرک بھی ڈالا جا رہا ہے اور یہ دکاندار کہتا ہے کہ جو پدینہ اور ادرک والا یہ گنے کا رس پیئے گا اس کا حازمہ بہتر ہو جائے گا اور وہ جو کچھ کھائے گا اسے حزم بھی ہو جائے گا ہم نے آپ کو گنے کی رو دکھائی اب ہم اس رو سے گر بانتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس جیلی گاؤں میں جو گر نکالنے کا طریقہ ہے وہ بھی یہاں پر دکھایا جا رہا ہے اور یہ گر نکالنے سے پہلے جو گنے سے رس نکلا ہے اس کو یہاں پر گرم کیا جا رہا ہے اور گرم کرنے کے بعد اچھی طرح پکھانے کے بعد یہاں گر تیار کیا جائے گا پہلے گنے سے رس نکالتے ہیں رس نکال کر پھر کڑائے میں ڈالتے ہیں اس کو آگ ڈالتے ہیں آگ ڈال کر پھر کار کار کر اس کا گر من جاتا ہے یہ بتا ہے گر کھانے کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں یہ شکرہ رہے پندہ جنا مرجی کھا ہے کوئی فیدہ ہے ہر شہدہ ہی فیدہ روٹی کھا کے کھالو باچ کھالو پہلوں کھالو یہاں فیدہ ہی فیدہ جی یہاں پر ایک ڈالچی بھی ہے جس کے گلے میں ڈال ہے مگر وہ ڈال نہیں بجا رہا اور یہاں پر جو آئے ہوئے بچے اور ہواتین ہیں وہ ڈال بجا رہی ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ سٹیچو ہے ڈال ہی بجا رہا ہم نے سوچے ہمیں بجا لیں واہ جی واہ سٹیچو ہے یہ ڈال نہیں بجا سکتا اس لیے یہاں پر جو گاؤں میں آئے ہوئے ہواتین اور بچے ہیں وہ ڈال بجا رہے ہیں اس فرضی گاؤں میں ایک بہت ہی خوبصورت سادہ مگر بری دلکش مسجد بھی بنائی گئی ہے اور لوگ یہاں پر نماز مغرب ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی یہاں گاؤں میں ہم نے لڈو پیٹھیاں کھائیں کتلمے کھائیں اتنا مزہ آیا کہ آپ گھر جا کر بھوک نہیں لگے گی کھانا کھانے کو جی نہیں چاہے گا موسیقی موسیقی اب یہاں پر تندوری چائے کیار ہو رہی ہے کیسے بنتی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی